اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیت ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ اس تمام سیریز میں میڈیا کے مختلف فیلز میں میڈیمز میں ہم نے بات کی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تھیٹر جو ایک کہنا چاہیے مدر آف پرفارمنس کہلی جئے مدر آف پرفارمنگ آرٹس کہلی جئے اس کا ذکر نہ ہو تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے تھیٹر وہ جو کلاسک ہوتا تھا وہ جو ہم لوگوں نے دیکھا یعنی ایک کلاسک کے بعد ہم لوگ آئے ہم نے دیکھا اور پھر اس کے بعد اب جو ہے ظہر ہے پاکستان کی حد تک تو ایک تھڑا ہے اور اس تھڑے کے اوپر چار لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تھیٹر نہیں ہو سکتا تو شہزاد صاحب آج گستبو تھیٹر پر کی جائے کہ ہمارے ہاں آپ کے خیال میں یعنی اولڈسٹ یہ پرفارمنگ اس کا کوئی ہسٹری بھی دوننا مشکل ہے کب سے ہے لیکن یہ ہے کہ انسانوں کو یعنی آپ یوں کہیے کہ انٹرٹینمنٹ کا ڈیویلپ جب اس نے ہوا اور یہ اپنی اس نے ایک بڑی خوبصورت شکل اختیار کی تو کمینکیشن کا اور میسج دینے کا اور پیور انٹرٹینمنٹ کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ رہا میں آپ سے گزارش کروں کہ جیسے ممبائی میں سو سے زیادہ تھیٹر ہیں لنڈن کا جو چیرنگ کروس کا چھ میل کا ریڈیس ہے اس میں کو سیونٹی ٹو چھے تھیٹر ہیں لائف پرفارمنس ایبوری ڈی اور یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شہر کی مجموعی زندگی کو اگر آپ نے گیج کرنا تو یہ دیکھئے کہ وہاں پہ لائف تھیٹر دیکھنے والے کتنے ہیں یعنی وہ شہر زندہ کتنا ہے ہمارے ہاں تو انفرچنٹلی آپ کے سامنے حالات ہیں تو یہ how do you view this میرا ناجی صاحب بہت کم تعلق رہا ہے یعنی as a student studying different facets of media اس میں بالخصوص تھیٹر سام آپ میری کمزوری رہا ہے اور as audience also میرا exposure بہت کم ہے لیکن چھوٹی مٹی میری کچھ observation ضرور ہے ظاہری بات تھیٹر آج جو پاکستان میں زندہ ہے اس کے اگر ہم آج کے دور میں چلاگ لگا لیں history کو چھوڑ کے تو مجھے تو basically یہ نظر آتا ہے کہ مشرف صاحب نے جو بہت ساری چیزیں ایسی کی یعنی یہ تو بڑا fashionable ہے اور سج بھی ہے کہ وہ عامر تھے انہوں نے constitution کے ساتھ جو کیا وہ قطعی طور پر معاف نہیں کیا جا سکتا نہ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی history میں اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے لیکن اگر دوسری چیزیں میں دیکھوں تو انہوں نے جس طریقے سے private media کو allow کیا for whatever reasons but allow کیا theater کو بھی یعنی revive کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ وہ ہے کہ جب انہوں نے جب NAFDEC کو ختم کیا ساتھی ساتھ انہوں نے NAPA کو create کیا National Academy of Performing Arts جو کہ پاکستان کی پہلی disciplined organized ایک institution بنی جہاں پہ آپ کو theater acting performing arts ان کے ہر facets music singing بقاعدہ طور پہ پڑھائی جانے لگی اور وہ کراچی میں انہوں نے opposite arts council جو ہندو جم خانہ تھا اس کی property پہ NAPA کو mandate دیا اور وہ چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے تو یہ بہت بڑی ان کی contribution ہے تو ایک تو ہمیں serious classical traditional theater پڑھانے والے پڑھنے والے اور بہت کمال کے وہاں کے graduates ہیں جو NAPA کے actors ہیں وہ ملا ایک مجھے وہ نظر آئے دوسرا جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہے ہمارا لاہور کا especially جو circuit ہے جو ایک خاص لکشمی چوک کا circuit کہہ لی جی جیسے ہماری film سی certain پجابی اور وہ آپ کو circuit نظر آئے گا جس کے اندر وہ اس طرح کا theater آگیا ہے کہ جس میں آپ اور میں شاید نہ چاہ پائیں اور ہماری families تو بہت دور کی بات ہے کسی بھی بہت دور کی بات اور وہ ایک خاص reasons کے لیے dancers اور وہ cheap porn کہہ لی جی یا permissible porn کا لفظ مجھے جات کرنے دی جس کی guys میں وہ ticket بکتے ہیں اور dancers ہوتے ہیں جو vulgarity ہوتی اس کے لیے لوگ جاتے ہیں جو classic cinema تھا اور یہ جو cinema جب ناپا revive سیریس theater آیا ہے اس کے درمیان ایک بڑا interesting hybrid family entertainment تھی وہ عمر شریف صاحب کا دور تھا وہ ضرور میں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا چاہے وہ بھکرا قسطوں پہ one ہے یا two ہے اس کے اندر وہ بڑے کمال کی messaging کرتے تھے یعنی وہ اس میں جملے بھی ہوتے تھے لیکن families جا سکتی تھی اور یہ theater کے بہت کم ایسی میری knowledge میں ہے کہ جو theater ہے وہ آپ کو television پہ بھی نظر آیا ہو پروپرلی چاہے VHS کی صورت پہ آپ کو رینٹ پہ ملتا تھا یا ٹی وی پچھر آئے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ لاہور میں جو theater ہوتا تھا یہ الحمرا اور یا پھر لاہور آرٹس کانسل لارس کارڈن اور یہ یعنی اتنا طاقتور تھا کہ زیاؤل حق بھی اپنی تمام تر یعنی معاشرے کے ساتھ انہوں نے جو بھی کیا theater کا حقوق خاص بگاڑ نہیں سکے ماں سے بھائی یہ کہ censorship بہت سخت کر دیں لیکن اس کے باوجود وہ ایرانین فلموں والی جو اپنے بات کی تھی وہ یہاں پہ ایسے کریٹیو لوگ تھے جیسے کراچی میں بکرا کسنوں پہ ویسے ہی یہاں پہ الہمراہ میں ٹائمینز ہوتی تھی بڑی سٹرکٹ اور آٹھ پچھ کے پندرہ منٹ پہ دروازے بند ہو جاتے تھے آٹھ پچھس پہ قومی طرحانہ ہوتا تھا ساڑھے آٹھ پچھے پرپورمس شروع ہو جاتی تھی اور وہ ساڑھے دس وجہ بہت مشکل ہوا ہے منٹ دو منٹ آگے پیچھے اور بڑے ڈسیپلم میں وہ ختم ہو جاتا درمیان میں آدھے گھنٹے کا ایک بریک ہوتا تھا میں نے جو اپنا کیریئر شروع کیا تھا وہ ایک لاہور کا ہی ایک تھیٹر تھا اس کا نام تھا کمرہ نمبر تین سو دو اچھا کافی خطرناک کمرہ ہاں جی کافی اور یہ تحریر تھی یہ ان کا بھی پہلا ٹراما تھا ڈاکٹر یونس بٹ کا او آئی سی ٹھیک ہے ان کا پہلا پلے تھا میرا پہلا کیریئر کا آغاز وہاں سے اس میں کوئی آٹھ لوگ تھے فردوس چمال انور علی اسما وقاس تھیں اور وسیم عباس تھے بغیرہ پندرہ دن ہم لوگ ریحلسل کرتے تھے شہزاد صاحب ریلیجیس لی اور پھر اس کے بعد فلڈریس ریحلسل ہوتی تھی اور پندرہ دن کا ہی وہ ایک سپل ہوتا تھا اور یعنی لائٹ کیسے لینی ہے آواز کیسے کرنی ہے تھو کے پیچھے جو لاسٹ سی پہ بیٹھا ہوا بندہ اس تک آواز واضح اور کلیر جائے اس کا یعنی شورٹی ہوتی تھی اور مجھے یعاد ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارے سے جو اگلا پلے تھا جب میں نے کیا تو وہ بہروز حبزواری اس زمانے میں بڑے بڑے نئے نئے ہٹ تھے اور یہ اپنی میسس کے ساتھ آئے تھے اس وقت یہاں پلے پرفارم کرنے ان کا بیبی اس وقت بالکل ابھی گود میں تھا اور اس طرح پر یہ جو یہ جو الف نون والے الف جی جی کمال احمد رزوی صاحب یہ تشریف لاتے تھے یہاں مطلب یہ کہ سٹارڈم یہ تھا کہ تنہائیاں جب ختم ہوا ہے تو شہراز شیخ یہاں آئی ہیں اور الہمراہ میں انہوں نے ایک پرفارم کیا شہزاد صاحب فیملیز ہوتی تھی بچے ہوتے تھے اور نہایت جیسے کہنا چاہیئے بڑا سیولائزڈ انوارمنٹ ہوتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ شہراز شیخ کا ایک کو میں کبھی نہیں بھول سکتا کچھ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک ڈائلاغ اور وہ شی وز پرگنٹ اے دائم اور وہ کپڑے انہوں نے اس طرح کے پین تو وہ آتی انہوں نے ایک فکرہ بولنا اور تھنڈر کلاپ ہو جانی اس کے بعد وہ واپس مڑتی واپس مڑ کے انہوں نے ایسے آوڈیوز کی طرف دیکھنا پھر ایک فکرہ کہنا پھر تھنڈر کلاپ اب وہ واپس جا رہی ہے پھر چار قدم ایسے مڑتی پھر ایسے ایک فکرہ پھر تھنڈر کلاپ اور فائنل یہ ہوتا تھا ان کا کہ وہ سیٹ کے یعنی ادھر جانے سے پہلے شیویس ٹرن راؤن لوگ ای آوڈیوز اور شیویس ٹھو جس گیو سمائل اور آپ یقین کی تھی ہے کہ ان کی ایک مسکراہت پہ یہ سات ساڑے سا بندہ اس کی سانس اجتبائی طور پر اٹکی ہوتی تھی یعنی یہ جمیل فخری عرفان خوسٹ بغیرہ اندھیرہ اوجالہ کے دنوں میں یہ لوگ یعنی یہ تھیٹر ہے یہ ونگ ہے یہ ونگ ہے تو یہ پولیس والے جو بوٹ ہوتے ہیں خاص اور وہ خاکی اس زمانے میں جو یونیفارم تھا تو یہ اپنی انٹری دینے سے پہلے ایسے یعنی وہ بوٹ نکالا کرتے تھے اور لوگ تعلیے مجھے مجھے ان کو پتا ہوتا تھا یہ اب انٹری ہوگی شہزاز صاحب زندگی کا جو انفرگیٹیبل ایکسپیرینس کسی ایکٹر کو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس آرڈینس کے سامنے جب آپ پفارم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو آپ کو ریپیڈ انسٹنٹ وہ ملتا ہے نا رییکشن ایک تو وہ سانس اٹکی ہوتی آدمی کی جب وہ کرٹن کال ہوتی ہے نا ایڈ میں آپ ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں نا پا کے یا اکٹھے کلیکٹیبلی بہو ڈاؤن اور اس پر جو کلاپ آتی ہے جو میں زندگی میں کہیں اور حاصل نہیں کر سکا کیا بات کہیں حاصل نہیں کر سکتا اور یہ لاہور کا تھیٹر ہوتا تھا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پرائیویٹ تھیٹر ہوتا عزال حمد صاحب نے تماثیل کے نام سے اس سے پہلے یہ کسی کو آرڈیا نہیں تھا کہ پرائیویٹ بھی ہو سکتا تو پرائیویٹ جب ہوا تو وہ سینسر شپس تو چلی گئیں کیونکہ اب زیاد بھی جا چکے تھے اور بی بی کا دوسرا دور حکومت تھا اور یہاں پنجاب میں بھی آپ جانتے ہیں مزور وٹو وغیرہ تو تماثیل جب شروع ہوا تو اس سے کیا ہوا کہ پہلے تو وہ ٹائمنگ یعنی وہ والا جو تھا کہ آپ تھیٹر جا رہے ہیں تو جس طرح وہ آپ تیار ہونکے اور بقاعدہ جانا ہے وہ پھر وہاں پہ لیٹ ہونا شروع ہوا پھر سینسر شپس توڑی جہاں سے کلچر پھر اس کے بعد محفل تیٹر آیا پھر لاہور تیٹر آیا اور پھر وہاں سے وہ کمرشللزم اپنی پیپ کو کو سکرپ نہیں ہوتا تھا اب وہ ایکٹرز جو ہیں سکرپ ہی نہیں تو وہ کیا کریں گے پھر اس کے بعد یہ کہ وہ کمپیٹیشن ہی ہے کہ ان کا اتنے کا شو لگا ہے ساٹھ ہزار پیٹر ہمارا پینتے ساہزار کا رہ گیا ہے اب ہم نے ساٹھ ہزار کی سیل کیسے کرنی ہے تو وہاں پہ پھر یہ والے معاملات شروع ہوئے یہ ایک دم نہیں ہوا گریجلی ہوا بلکل بلکل اور وہ گریجلی جب ہونا شروع ہوا تو جتنے بھی کلچرڈ لوگ تھے جتنے بھی پڑے لکھے مثال کے طرح بہت کم لوگ جانتے ہیں خالد اپاس ڈار ایک نہایت پڑے لکھا آدمی ہے گورنمنٹ کالیش کے ہیں لیکن انہوں نے خود کو ڈاپٹ کرتے کرتے اب ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید وہ مطلب ہے تو یہ اس طرح سے کرتے کرتے وہ نیچے ہوا عفظال احمد کا نام ہمیشہ اس لیے رہنا چاہیے پاکستان میں تھیٹر کا کہ وہ یہ پہلے تھے جنہوں نے ایکسپیرمنٹ کیے یہ عفظال چٹہ کے نفس سے جو مشہور ہیں عفظال چٹہ انہوں نے پہلی مرتبہ ریولونگ سٹیج یہ لکھتر آئے اچھا جی وہ ریولون ہوتا تھا وہ بڑی ایک وہ تھی اس میں انہوں نے پلے کیا تھا اس میں انہوں نے پھر ایسا کیا کہ وہ ہی پلے اٹھا کہ یہ اسلام آباد لے گئے تو یہ پہلا ٹورنگ پرائیوٹ ٹورنگ تھیٹر بھی وہ ایک ہی وقت میں سیمنٹینسلی وہ الہور میں بھی ہو رہا ہے جنم جنم کی میلی چادر پنڈی میں بھی ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد یعنی اس میں جو تھے عجب گل اور چاندنی وہ وہاں چلے گئے عفظال صاحب نے مجھے لے لیا میں اور مدیہ شاہ پھر مدیہ شاہ ادھر آگئیں چاندنی میرے ساتھ آگئیں پھر صاحبہ آئیں صاحبہ وہ کرتی نہیں پر فارم تو میں نے اس کو تقریباً ایک سو دس سے ایک سو بارہ شوز کیے اور وہ جو تھےٹر تھا وہ ایسے وہ روال مہتا بڑی خوبصورت کہانی تھی سیریس تھےٹر اور اس کے ساتھ کابیڈی پھر عفظال چٹا نے یہ کیا کہ یہ انڈیا گئے اور ممبئی کے تھےٹرز میں جا کے انہوں نے وہ اپنے ایکٹرز کو پھر یہ وہاں لے کے جایا کرتے تھے دکھانے کے لیے پہلی مرتبہ انہوں نے وہ جو کہہ رائٹس کے پیسے دے کر لیا سے ایک پلے لے کے آئے جس میں ایک بلائنڈ تھا ایک آدمی اس میں دیف تھا ایک آدمی چار کریکٹرز دے پورے پلے میں بارش انہوں نے کروائی تو یہ ایکسپریمنٹ عفظال چٹا کو ہم جگیناً ظاہر ہے بالکل کریڈٹ دینا چاہیے کہ تھیٹرز میں یہ ہوا برطانیہ کا یہ ہے کہ میں نے ایٹی ایٹ میں پہلا پلے دیکھا تھا تھیٹر جس کے بعد میں عاشق ہو گیا وہاں کئی تھے تھیٹر کا اور میں نے پہلی مرتبہ دیکھا رن فور یو وائف ایک بڑا خوبصور شہداد صاحب ایک تھیٹر میں ایک ہی وقت میں وہ کہانی بڑی مزہ کی تھی کہ ایک آدمی کے دو شادی ہیں اور انہوں نے یہ یہاں نہیں چل سکتی کہانی جی وہاں کے لیے بہت ہی انٹرسٹن تھا گورو میں تو ہوتی نہیں تو وہ اب ایک تھیٹر میں اب ایکسپیرمنٹ دیکھیں کہ انہوں نے کیا انہوں نے ایک ہی سٹیج ہے اس کے اوپر یہ ایک ڈرائنگ روم اس کی ایک بی بی کا ہے یہ ایک ڈرائنگ روم اس کی دنی بی بی بیچ میں پارٹیشن نہیں تھی اور اس پلے میں انہوں نے عجیب میجک کیا کہ وہ مطلب یہاں پہ وہ بیٹھا ہوا اپنے بی بی سے بات کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ چپ ہوئے ہیں تو یہاں یہ جو بلکل دوسرا گھر میں سنجھے بی 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 کسی کو فون کر رہا بغیرہ بغیرہ وہ ایسا مکسن میکچ انہوں نے کیا انہوں نے کیا انفرگیٹی بل ایکسپیریئنس سی ووئی تھیٹر آپ جانتے ہیں سرینڈ پہ سنا وقت وہاں میں ایک شام ساری زندگی نہیں بھول سکتا جو پیشن ہے میری ایڈکشن ہے دو ایک وہ فریزر ہے ایک گولڈن گرلز ہے گولڈن گرلز ایٹیز کا ایک سٹکاوم ہے ان کی ایک ایک اکٹرز بی ارثر وہ آئی ہوئی تھی اور بی ارثر کا بی ارثر وہ سی ووئی تھیٹر میں ان کی پر فارمس تھی وہ بہت بڑا تھیٹر نہیں ہے وہ کوئی ہزار پارہ سو شداد صاحب اس نے ایک وہ خاتون at the time she was about 63, 64 اور ان کے ساتھ ایک پیانسٹ وہ بیٹھا ہوا ہے یہ دو لوگ ہیں بس اس خاتون نے تیچھے پیانوں کا بیک گراؤن اس خاتون نے شہزاد صاحب اس دو گھنٹے میں اس نے جب جی چاہا ہمیں سایا جب جی چاہا ہمیں رولایا جب جی چاہا اس نے ہم سے تالیاں بجبائی جب جی چاہا اس نے ڈانٹ کے چکر آیا مطلب میں آپ کو بدا نہیں سکتا کہ وہ کیا اس نے ایک جادو کیا اس کے سہر میں میں آیا کہ شکیل صاحب سے کہا کہ اس طرح کا آپ میں دیکھ کر آ رہا ہوں تو آپ یہ کریں دو چار سال کے بعد جب یہاں آیا شکیل صاحب سے کہا شکیل صاحب نے کہا کہ اب مجھے یہاں سے آگے آپ کی ضرورت ہوگی مدد کی انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آئیڈیا تو آپ کا اچھا ہے آئیڈیا میرا مکمل یہ تھا بسکلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس انفورچنٹلی پاکستان میں کوئی ترہ بڑا سی لیبریٹی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر ہمیں اپنی یادیں بتائے دو ٹائی گھنٹے کیونکہ اس نے جو بتایا تھا وہ اس کی زندگی کی باتیں اپنی ایک پرسنل کا اپشن اب اتنا بڑا سی لیبریٹی پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں کہ لوگ اس کے لیے کوئی دس پانچ سزار کا ٹکٹ خرچ کے آئے اور اس کی باتیں سنیں تو میں نے ان سے کہا آمیتہ بچن کو بلا لیں آمیتہ بچن اگر آ گیا اور وہ لائف بیٹھ جائے اور ایک آپ اس کے ساتھ پیانس بٹھا دیں اور وہ بیٹھ کے کیجول بتائے کہ شولے جب ہو رہی تھی تو کیا ہوا دیوار جب ہو رہی تھی تو کیا ہوا سلسلہ میں اس کے پاس ہزار واقعات ہیں سنانے کے لیے شکیل صاحب نے کہا کہ آئیڈیا تو آپ کا اچھا ہے میں نے ایک دفعہ سونو نگم کو بلایا تھا کرانچی میں آگے پھر آپ بتا دیں کیا وہ میں اس پر ضرور بات کروں گا لیکن آپ یہ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں تھیئٹر کی اور سر پھر مجھے مکمل یہ پھر یہ جو آئیڈیا تھا کہ ایک آدمی ہو اور آئیڈیا وہ پھر آئیڈیا کو جب آپ بچر کرتے ہیں نا جی مینج کرتے ہیں تو اس کا بیڑھا رکھو جاتا ہے وہ آئیڈیا لے کر پتا ہے انہوں نے کیا کیا اور پھر مشتاق احمد یوسی صاحب کو بٹھا لیا اور پھر اب جو مستنصر حسین تالر صاحب کو یوز کر رہے ہیں وہ پھر انہوں نے شروع کر دیا وہ عدیب ہیں وہ سلیبرٹی نہیں ہے اچھا ایک جیو میں ہوتا تھا سپیشل پراجیکٹس جس میں عدنان عوان صاحب عدنان عوان صاحب کوئی کہا تھا جو ہیڈ تھے جی جی تو مجھے تو یہ بیگراؤنڈ نہیں پتا تھا میں چھوڑ چکا تھا تو میرے پاس ایک یہ ڈی وی ڈی لے کیا ایک فلم کی اس کا نام تھا لینی وہ ایک شو مین تھا جو سٹور پر بیٹھ کے آرڈینس سے اکیلے بات کرتا تھا تو مجھے انہوں نے دیا تو میں نے وہ اور ان کے اسسسٹنٹ شمس کازمی میرے پاس ہے کراچی میں تو میں نے کہا یہ مجھے کیا کس لیے دے رہے ہیں بولا ہم ایک یہ شو ڈیزائن کریں اور ہم چاہتے ہیں آپ اس کو آپ اس میں گوست کریں یہ آپ اسکرپٹڈ ہوگا اچھا بیسے شہزاد صاحب you're the best کہنا چاہیے the talent for theater and especially for these kind of well you know I am amazed and shocked کہ آپ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کیا وہ شو بھی نہیں ہو جیسے میں نے اس پروگرام کے انٹروں میں آپ کو بتایا تھا اس شو کے علاوہ زیادہ تر شو مار دئیے گئے تو وہ لینی I think پھر اسی سے انسپائر ہوا ہوگا اس سارے کانسپٹ سے کہ وہ بات پھر ہوتے ہوتے ڈسٹلٹ ہوکے اپنی یعنی افورڈیبل بگڑتے بگڑتے افورڈیبل ڈویبل تو پھر وہ لینی اور اس کے اندر بھی وہ وہی کریکٹر تھا جو آرڈینس کے آگے بیٹھ جاتا تھا سپوٹ لائٹ اس پہ ہوتی تھی اور وہ بات کرتا تھا اور میزک ہوتا تھا and this is it was supposed to be scripted anyways اس کے بڑا سٹرونگ سکرپٹ ہوتا ہے جو آپ یہ جو بات کر رہے تھے یہ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ لاہور نے جب پیٹرنیچ کی آرٹس کی بیسے تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ کہ سمندر کنارے تجارت اور کاروبار دریہ کنارے تہزیب اور تمت واہ 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 تو واہ 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 تو ہسٹوریکلی مجھے جاست ہے میں ہاتھ ملا ہوں آپ سے اس بات یہ اب کووڈ میں ہم ملا سکتے ہیں آخری سٹیجز پہ ہمارے خان صاحب نے اس پہ کابو پا لی ہے خان صاحب نے نہیں کابو پایا جا سکا کووڈ چلیے چلیے یہ میں آپ کو چھوڑنے کے لیے آپ کو پتہ لے کرتا ہوں تو ایون عمر شریف کو اپنا تھیئٹر اور ان پروڈکشن اٹھا کے لاہور لانا پڑا دیسپائیڈ دو فیکٹ کہ ان کے کراچی میں کیونکہ دیکھیں وہاں پہ کوئی الہمبرا ٹائپ کا تو کوئی آڈیٹوریم تھا ہی نہیں بہت بڑا فرق ہے کراچی میں جتنا تھیئٹر ہوتا تھا وہ ہوتا تھا سینما ہالز میں سر یہ سلام ہے مہین اختر کو سلام ہے عمر شریف جیسے کبو کو جی تو یہ سینما ہالز میں وہاں ہوتا تھا الہمبرا والا کام نہیں تھا آرٹس کانسل آف پاکستان کا کسٹم پرپس بیلڈ جیسے الہمبراہ ہے پروپر اکوستکس کے ساتھ ایک آڈیٹوریم بنا جو کہ دو ہزار چار یا پانچ میں اناگریٹ ہوا اور حال یہ تھا کہ کوئی پلے نہیں تھا تو اس کو پہلی بار استعمال میں نے کیا اور میری فلم جو دوسری فلم تھی بوتل گلی اس کا پرمیر وہاں پہ ہوا کیونکہ اگین وہاں پہ کوئی ایسا اچھی کالٹی کا سینما نہیں تھا جہاں پرمیر کیا جا سکتا ہے فلم کا یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ لاہور has always been trying to champion culture as part of its tradition یہ اس کی مطلب اس کی ہوا میں رچھاوا ہے آرٹ کلچر تو کوئی انہوں نے ایفرٹ نہیں کیا کراچی میں یہ سینما ہالز میں انفورچنٹلی ہوتا تھا تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو سٹیج کی ڈیپت کے ایشوز تھے وغیرہ وغیرہ وہ تھے اکوسٹکس کے جیسے اپنے کا مائک لگانا پڑا اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ جب بھی اچھا تھیٹر لکھا گیا لوگوں نے دیکھا ہے بہت دیکھا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں انور مقصود کبھی کبھی لکھ لیتے ہیں پونے چودہ اگر ساڑھے چودہ اگر وغیرہ وغیرہ ان کے ٹکٹس نہیں ملتے کیا بات تو وہ مطلب وہ آرڈینس آج بھی موجود ہے کیونکہ جب پرائیوٹ ہو گیا جیسے یہاں پہ آپ نے افضال صاحب کا ذکر کیا کراچی میں یہی چیز کر رہے تھے راہت کازوی صاحب اور انہوں نے وہ کمپنی بنائی تھی تھیٹر والا کے نام سے اور بقیدہ دفتر لیا تھا وہاں پہ تاج مہل اٹیل میں ان دی آئیڈیا وہاں پہ ہم پرائیوٹ پروڈکشنز کریں گے وہاں پہ ایک اور صاحب تھے فرکان حیدر مرہوم صاحب اور ایک تھے ان کے پارٹنر شناز شیخ نام تھا ان کا پروڈیوسر تھے مرد تھے یہ دونوں ملکے وہاں کلیبریشن میں بہت سکسیسپل پروموٹرز تھے اور اپنے آپ کو پروموٹر کہلواتے تھے کلچر تھا وہ یہ ڈراما پروموٹرز تھے اور یہ بہت سارے ڈراما کریٹ کرتے تھے تو ایک بہت بڑا یہ دور آیا کہ جو ہمارے سیلیبرٹیز تھے وہ تھییٹر کے تھے یعنی آپ سلومی کی بات کر لیں آپ عمر شریف کی بات کر لیں اور آپ یہ ہمارے وسیم عباس وغیرہ کی بات کر لیں پیپل ریکنائز دیم شکیلہ قریشی ایک ہوتی تھی سر کیا خوب ہوتی تھی میرا بڑا کرش تھا ان پر کیا بات آپ نے یاد دلائی میں نے ان سے ایک بار بہت محرومیوں میں ایک محرومی یہ بھی ہے ان سے میں نے کڑھائی والا کرتہ بنوایا تھا بکہ سر بہت سائیڈ بزنس ملتانی کڑھائی کا تو اس والے میں ہار والے اور وہ پھول والے پان والے جو کرتے پہنتا تھا بوزکی کہ تو کڑھائی کے لیے تارک روڈ پہ ان کا ایک سیڈپ تھا اور وہ بہت خوبصورت کپڑے پہ خود بھی پہنتی تھی وہ دنداصہ کرتی تھی ان کو معلوم تھا مہندی لگاتی تھی اور موٹے اتنے موٹے موٹے کڑے پہ روم بین کے مجھے لگ رہا ہے باقی شو اسی پہ گزار شکلو کراسی بہت باقی شو کے لیے گفتگو تو میں نے تھیٹر کی میں یہ بات کر رہا تھا اور وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ آگے مجھے پتا ہے وہ سونو نگم والی بات تو میں نے کہا میں پہلے یہ بات کر لوں میں پھر بتاؤں گا دیکھے ہوا یہ کہ ہو تو یہ ڈی اے چکری کلب میں تھا تو بڑا سیکیور انوائرمنٹ تھا بہت بڑا ایونٹ تھا لیکن وہاں پہ ایک ہوتیل ہوتا تھا کارلٹن ہوتیل جو کہ اس زمانے میں ہمارے جو مشرف صاحب کا کزن تھا ادناان ان کا لاسنے میں بولنوں الیکشن بھی لڑے تھے انڈیپینڈنٹ بہا ہار گے نائس مین ہی ہیڈ رائٹس آف مینجمنٹ کارلٹن ہوتیل تو وہاں تک گھڑیاں رک رک کے جاری تھی یعنی جو کراچی کے لوگ ہیں مو جانتے ہیں کہ کارلٹن ہوتیل جو ہوتا تھا یہ ایریا ففٹی ون وہاں سے لے کے گولف کلپ کے گیٹ تک سو ایریا فیڈ یعنی جو کارلٹن مو جانتے ہیں مو جانتے ہیں وہاں پہ ایک جو ہے کریکر آپ کہلیں یا چھوٹی لیول کا بوم ایکسپلوشن ہو گیا جس کی وجہ سے بہت بڑا زہری بات ہے پانک جو ہوا تھا پاکستان میں بہت بڑا پانک ہوا تو اس پہ میرا بس صرف یہ تھا کہ مجھے اطلاع میں نہیں میں گیا نہیں تھا اچھا جے تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ پانک آگیا تو پرفرمنس نہیں ہو پائی آہا اس نے شاید ریفیوز کر دیا تھا درکے بہا کیا اچھا اچھا اس سے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک یعنی تھیٹر ہوتا تھا میں نے دیکھا وہ بومبی ڈریمز بومبی ڈریمز یہ لندن میں لگا اور کوئی ڈیڑھ دو سال چلا پھر یہ نیو یورک چلا گیا اور اے آر رحمان وہاں آئے اور وہ نے بڑی طاقت ہے سر روائل روائل البرٹ ہال میں آشا بھوسلے پرفارم کرنے آئی اور آپ یقین کریں آرڈیونس میں گورے بیٹھے ہوئے تھے اسی ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا روائل البرٹ ہال میں جائے میدی حسن صاحبوں اسپیشلی نسل فتیلی خان نسل فتیل خان اس میں اس میں جو گورے بیٹھے ہوئے تھے آچھا بومبے ڈریمز کی ساری آرڈیونس گوروں کی تھی مالا کے وہ انڈین اور میں حران تھا کہ یہ گورے کیا کر رہے ہیں گوروں کا بھی تو رومینس ہے نا جی راج کا راج کا لیکن وہ پہلی باد میں آپ نے بومبے ڈریمز یہاں تھے کیسا لگا اب وہ بومبے ڈریمز کا نام تھا یا بومبے نائٹس اس نے کیا تھا شاشہ ربیل کا کراچی میں تھی ایٹر تھا اچھا 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 جو اس کی production تھی دو quality تھی sets تھی acting تھی اچھا 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 اب تھی اٹر جہاں آ چکا ہے وہ میں نے تھی اٹر دیکھا جی لاس ویگس میں ایک چینیز تھیٹر can you imagine that چینیز تھیٹر you in las vegas I can but you finding time in las vegas for تھیٹر is hard to digest میں چلا گیا سار وہ چینیز لینگویج چینیز گانے چینیز ہسٹری چینیز داریکٹر چینیز اکٹرز چینیز آرکسٹس انہوں نے چھزاد صاحب تکنولوجی کا جو یوز چینیز نے کیا مطلب یہ کہ اس میں زائر ہے ہمیں کیا سمجھ آئے کا چینی لیکن یہ ہے کہ وہ لینگویج پیچھے انہوں نے اٹھا گے پھیک کمینکیشن ہو رہی ہے اب جو تھیٹر اس وقت تکنولوجی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ وہ سمندر ہے آپ کے سامنے جس میں کشتیاں چل رہی ہیں اس میں سے کشتی ڈوب گئی ہے آپ کے سامنے سوفٹ اوپر ایک کشتی ڈوب گئی ہے لوگ دوب رہے ہیں نیچے آرہے ہیں دوسرے کو بچا رہے ہیں یہ لائیف تھیٹر اچھا ہوا پہ چل رہے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے اللہ جانے وہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ہوگ کیا تو پروجیکشن کر سکتے جو اب آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی تھوڑے بیسک لیول پہ آ گیا ہے کہ بہاولپور میں نواب اور بہاولپور کے محل پہ نور محل پہ پروجیکشن یا جو قائد اعظم کی مزار پہ لاسٹ یر ٹوئیٹی فیف ڈیسیمبر کو پروجیکشن ہوئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ اس بار ہوئی تو وہ تو اتنا مطلب ہے کہ وہ ایک گانہ وہ وہ جو ایک ہیرو ہے وہ ادھر ہوا پہ چلتا ہوا آ رہا ہے ہیروین ادھر سے ہوا پہ چلتی ہوئی آ رہی ہے آگ کے وہ تیر ہیں جو جنگے ہو رہی ہیں اچھا پر وہاں برفوں کے وہ آ گئے ہیں اور یعنی اب تیاترکس بڑھ گئے آپ امیجنی اس وقت جہاں پہ ہم نے چلتا چلاتا نظام تیٹر کا مہارا کلچر تھا اس کو ہم نے برباد کر کے ختم کیا اور اور اب ہمارے تیٹر کی جو ایکٹرز بچارے مطلب وہ تو ختم ختم ہو گئے یہ جو پچھلے پیس جو آئے جگت لگانے والے یہ بھی اب ایپس کے سامنے ٹیلی فون پہ بٹھا کے جس طرح وہ ایک لندہ بزار میں دیاری لگا رہے ہوتے ہیں لوگوں پیسے لینے کی آپ نے ذکر کیا تھا شاید پوگو یا اس طرح کے کوئی اپس کوئی نام بتایا تھا جی 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 تو اگر اس کو ہم پرموٹ کرتے اور مجھے بہت ہی دکھ ہے کہ اس وقت ہمارا جو بچہ چوبیس پچیس چھبیس سال تک کبھی ہے یعنی نوے کے بعد جو پیدا ہوا ہے جس کو حوش سمالی دو ہزار آ چکا تھا دس سال کا ہوا اس کو معلومی نہیں ہے کہ تیٹر کیا ہے آرٹ اپریسییشن کا تو ویسی فقدان ہے نا جی اس کو بتا ہی نہیں ہے سکول میں آرٹ اس طرح نہیں پڑھائی جاتی پرفارمنگ آرٹس کو ہم عمومی طور پر بوری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ناپا بیکیم دی فرسٹ آرگینائزڈ انسٹیوشن جو یہ ڈسیمنیٹ کر رہی تھی نالج اور ایڈوکیشن مجھے بچپن میں اچھی طرح یاد ہے ایک اکیڈمی ہوتی تھی کراچی میں اس کا نام تک گنشام اکیڈمی اچھا وہ میاں بیوی تھے تارہ گنشام تھی اور کیا وہ ڈانس اور میوزک بغیرہ تو جب بھٹو صاحب کی گرمنٹ ہم بہت چھوٹے تھے سائری باتیں تو ہمیں پتہ لگا دے مائیگریٹڈ فرم پاکستان بکاوز اس یعنی وہ آپ کے فیوریٹ آگے تھے جب تک اور انہوں نے وہ سفوکیشن محسوس کی بھٹو صاحب کے گرمنٹ ٹوپل ہونے کے بعد اس سے پہلے گنشام اکیڈمی میں یعنی بہت بڑا لکھا تپکہ جاتا تھا میوزک سیکھنے آرٹ سیکھنے اور یہ ایک ایک اکیڈر ایڈکیشن ایکسرکریکلر ایکٹیویٹیز میں پرفارمنگ آرٹس میں کنشام اکیڈمی ای ٹھیک ایک 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 اکیڈمی جیسے آج لاہور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ایک سنجن نگر اکیڈمی آف میوزک ہے جو کازم رزا صاحب چلاتے ہیں نوری جو ہے بینڈ ان کے نانا اور اس میں وہ میوزک کی ٹریننگ آج بھی ہو رہی ہے اور اب لیکن اگر آپ دیکھیں تو احمد شاہ جب سے کبار بار جیتے آئے ہیں اور اب کمیشنر کراچی پریزیڈنٹ نہیں رہے بلکہ پریزیڈنٹ اب الیکٹڈ ہے آرٹس کانسل اور پاکستان کا انہوں نے جو نئی ایکسپینشن کی اور جو تھییٹرز اور مزید ایٹ کی ہیں سٹوڈیوز ایٹ کی ہیں وہ مجھے یہ امید دے رہا ہے کہ نہیں پیوستہ رہے شجر سے لگے رہا ہوگا یہ مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے بلکہ احمد شاہ کے پارے میں تھا ہوں گا ایک دن میں نے ان کو بہت مبارک دی وہ اتنی بار جیت گئے ہیں تو میں نے کہا کہ وہ آپ مجھے اپنی رونو مائی کی تقریب پر کب بلا رہے ہیں کامسل سے but that was said in a lighter vein but وہ مجھے ریوائیول نظر آ رہا ہے صرف یہ ہے کہ جو رائٹرز ہیں ان کو یہ جو پلی رائٹس ہیں یعنی میرے نانا چودری رحمت علی خان was a پلی رائٹ درامیٹس تھے آغا حشر کے کنٹیمپریری تھے مورڈن اردو لٹریچر میں ان کا تافی ذکر ہے ان کے ڈرامے بدقسمتی ہے کہ میں خود نہیں پڑھ پایا اپنے نانا کے ڈرامے but ایک وہ جو رواج تھا یہ ختم ہو رہا ہے تو ہمیں میرے خیال again جہاں مجبوری میں کہنا پڑتا ہے جیسے سلا بھائے بجلی کا بل ریکاور کرنا ہو law and order کی situation ہو زلزلہ ہو کچھ بھی ہمیں فوج کو ہر بار پہ ہم کہتے ہیں جی فوج آ جائے فوج یہ کر دے ویسے ہمیں democracy چاہیے مجھے unfortunately یہ کہنا پڑے گا کہ جی کاش یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی کچھ patronage کرے because آپ والی بات کہ جب اس کو commercial enterprise نے لیا تو consideration sponsorship commercial viability ہو گئی اور لہٰذا دنیا میں کہیں بھی دیکھا جائے بلکہ یہ تو عامریت میں ہوتا رہا ہے یعنی اس مراد حتمیت ہے یعنی جتنے مغل courts دیکھ لیں ottoman courts دیکھ لیں جتنی بادشاہتیں تھی یورپ میں دیکھ لیں جو بادشاہ ہوتے تھے یہ تو وہ تک art کو foster کرتے تھے music culture arts artists رائٹرز یہ تھیں کچھ یادیں کچھ باتیں تھیٹر کے حوالے سے یادیں باتیں کم اسی میں کچھ ماتم بھی تھا کہ وہ سارا کا سارا دور چلا گیا اور انفرچنیٹلی ہمارے ہاں تھیٹر نہیں گروھ کر سکا اور جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک مچور آرٹسٹ پروڈیوس کرنے کے لیے تھیٹر سے بڑا کوئی انسٹیٹوشن نہیں ہے جو آپ کو مضبوط بنا سکے کھڑے ہو کر بات کیسے کرنی ہے بہرحال پروگرام کا وطیاں ختم ہوا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہے یہ لاحاصل یوٹیوب پر موسیقی موسیقی